جنگ جیسی کیفیت تاری ہے جترہ سہرہ جاتا ہے عمرال خان کے سر پہ اور کسی کے نہیں جاتا ای تنگ ظروفکار علی بھٹو صاحب کے بعد یہ واحد پرائیم سٹر ہے جنہوں نے آپوزیشن کو جترہ ظلیل کر دی ہے اور وہ بھی مذہب کا سہارہ لے کے آیتیں پڑھ پڑھ کے احادیث پڑھ پڑھ کے ایز ایف کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس زیادہ پاک صاحب پویتر کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں اس کے تمام معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں اس کی تمام پرفارمنس ٹھیک جا رہی ہے یہاں پہ نہ کرپشن کا شائبہ ہے نہ یہاں پہ کوئی ایفشنسی کا شائبہ ہے نہ یہاں پہ عوام جو یہاں پہ راج کر رہی ہے پہلے تو تخت سے نیچے تھے اب وہ تخت کے اوپر آ چکے ہیں تو اس طرح یہ گورنمنٹ اور یہاں کے پرائیم میرسٹر جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں خود کو ایک ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں خود اعتمادی کا ایک بت سجایا ہوا ہے جس کی نظر سے باقی سب ہیچ ہیں اوپوزیشن تو کسی خاتے میں آتی نہیں ہے یا ملک دشمن ہیں یا کرپشن کے کیڑے ہیں تو کشمیر جیسے مسئلے کے اوپر اگر آپ کو مثال دوں پرائیم میرسٹر نے اوپوزیشن سے بات کرنا دوائرانی سمجھی آرمی چیف کو آگے کر دیا پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کو حدوے تنقید کی اوپوزیشن بنا رہی ہے وہ تو غلط بنائی رہی ہے لیکن آپ نے تو پورا پورا کام کیا کہ سینسٹیم معاملات کے اندر اپنی انیبیلٹی کو چھپانے کے لیے اپنی لیڈرشپ کی جو کم جہتے تھیں اس کو اوپوزیشن سے بات نہیں کر سکتے تھے آپ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ پہ لے تو یہ تو اس ملک کے حالات ہیں اور اس پہ ترہ یہ کہ پرائیم میرسٹر نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اسلامی ریاست پاکستان میں جس کو بدینے کی ریاست بنانے کے خواہش بند ہیں کہ ان کے حکم پہ جب حکم ان کا ایک دفعہ جاری ہو جائے جب ایک فیصلہ ہو جائے تو کوئی شخص جو ہے وہ اس کے پر تنقید نہیں کر سکتا گورنمنٹ کی طرف سے ابھی ندیب افضل چند صاحب جو ہے انہوں نے فیرات تو استیفہ دیا پتہ نہیں کل وہ دوبارہ بھی جوئن کر لیں گورنمنٹ کو اور وہ استیفہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا جب پرائیم میسٹر صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ اڑے میں تھے اس بات پہ کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا لاشو کے ہاتھوں لاشو والوں کے ہاتھوں کہ جب تک کوئی دفرائیں گے نہیں میں جاؤں گا نہیں تو اس وقت ندیب افضل چند نے یہ ٹوئٹ کیا کہ بے یار مدکار محصوب مزدوروں کی لاشو میں شرمندہ ہوں جس پہ پرائیم میسٹر کے معاملے جوکٹر شہباز گل نے ٹوئٹ کیا کہ آپ دونوں میرے لئے قابل اعترام ہیں جب آپ کا لیڈر مشکل فیصلہ کرتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کی لیڈر کا دفاع کر رہا ہوں اور آپ کو بھی اس کے ساتھ رہنا چاہیے تو اس کے بعد ندیب افضل چند نے کہا کہ یہ میرے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ میں نے صرف مظلومین کے ساتھ ہمدردی کی سیاست نہیں کی ایک دربار سیاست یہاں ہے ایک روز محشر محمد صلی اللہ علیہ محمد کی سفارش لوبی رضا گدہ گری میری ضرورت ہے آج کل مقبول بیانیاں صرف سیاستدانوں کو گالیاں دینا ہے جو نہ ہمیں پہلے ضرورت ہے اسے تاثر ہی ابرہ کہ پرائیم منسٹر فورس کرتے ہیں اپنے معاملے خصوصی کو کہ وہ گالیاں دیں آپوزیشن کے لوگوں کو اور سیاستدانوں کو اور سیاست کو اس دور میں سب زیادہ گالی بنایا ہے پرائیم منسٹر پاکستان نے جنہوں نے اپنے علاوہ ان کو سب کرپ نظر آتے اپنی پارٹی کے علاوہ انہیں سب ہیچ نظر آتے اس سیچویشن کے اندر یہ ملک ترقی کس طرح کرے گا اس سیچویشن کے اندر عوامی ایشیوز میں ڈیبیٹ کس طرح ہوں گی یہ سب سے بڑی ناہلی ہے پاکستان تحریکین صاحب کی ڈھائی سال کی گورنمنٹ کی اور اس ملک کی بھی فی الحال جہاں پہ پاکستان تحریکین صواب براجمان ہے اور آپوزیشن بھی کوئی طریق خاص نہیں ہے ان کو اگر آپ کارنامے پڑھنے خواہ وہ براڈ شیٹ میں آپ جا کے دیکھ لیں یا خواہ وہ کسی اور کرپشن کیس پہ دیکھ لیں تو ان کے پاس تو مورل کریڈیبلٹی نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ یہ گورنمنٹ سے بھی ناہل گورنمنٹ ہوتی اس کو ہٹانے کی بھی اس کی خلاف تحریک چلانے کی بھی یہ ہے پاکستان کی سٹیٹ آف ایرز ویورز جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب یا جاویل لطیف صاحب شمیلہ فاروقی صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب ڈار صاحب یہ ریاستہ مدینہ کے اندر خلیفہ وقت جو تھا ان کے سامنے ہزاروں عوام کے سامنے کھڑے ہوکے ان پر تنقید بھی کی آتی تھی ان سے سوال پوچھا جاتا تھا یہ آپ کی کون سی نئی ریاستہ مدینہ جس میں حکمران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو بات اب ہو گئی ہے کیابنٹ کے اندر تو آپ کے جو باہر ایم پی ایم میں نے جو کیابنٹ تک بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں تو وہ بھی بات نہیں کر سکتے کیونکہ پرائیم ایسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں یہ کہاں کا انصاف اور کون سی ریاست ہے مدینہ جی یہ سمجھائیں ذرا پہلے ہمیں دیکھیں کامرال میرا حیال ہے آپ کے پاس فیکٹس جو ہے وہ درست نہیں ہیں ندیم افضل چاند صاحب کا جو بھی استیفہ کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا اگر وہ خود آپ کو کلیئر کرتے حالانکہ وہ بہت پہلے یہ عوضہ چھوڑنا چاہ رہے تھے اور اس کو میں سمجھتا ہوں ایک ٹائمنگ ایسی ہے اس سے منصوب کر دیا گیا ہے کہ شاید بلوچستان کے واقعے کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے دیکھیں جہاں تک پرائیم نیسٹر کی بات ہے میں گواں ہوں بہت ساری میٹنگز کا میں حصہ ہوں ہماری سپوکس پرسنز کی میٹنگ ہوتی ہے پہلے میں آپ کے اس بیان کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر کسی کو بھی یہ ہدایات کرتے ہیں کہ آپ جائیں گالیاں دیں اور جا کر آپوزیشن کو جو ہے آپ ملائیں گے چند صاحب جھوٹ بول رہے ہیں مجھے افسوس ہوئے ویسے آپ کیوں بیعتوں کا ٹوئٹ پڑھا ہے چند صاحب کی ایک اپنی ذاتی بیانی آج کے لئے مقبول بیانیہ سے جو میں پہلے ذات اب دوں گا یہ غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں اگر میں اپنی بات کرتا ہوں یا چند صاحب کو بھی چلیں آپ میرے ساتھ بٹھا لیں اگر پرائیم نیسٹر ہوں یا کوئی بھی ہماری پارٹی کا لیڈر اگر وہ یہ بات کرتا ہے کہ آپوزیشن کے جو کالی کرتوتیں ہیں اس کو صحیح واضح طور پر عوام کے سامنے جا کر رکھیں تو اس میں ہر چی کیا ہے ہمیں اپنی پرفارمنس پر بھی بات کرنی چاہیے جار صاحب مجھے بتائیے آپ کے لازٹ کیمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر لازٹ کیمنٹ میں پرائیم نیسٹر نے آپ لوگوں کو یہ کہانی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ یہاں ہو جائے اس کے بعد باہر اس پر تنقید نہیں کرنی آپ کی پارٹی کو ہدایت نہیں ہے کہ پرائیم نیسٹر کے فیصلے بات نہیں کرنی ہیں خستیفہ دے دے دیکھیں تو اگر آپ پی ایم ایل این سے دیکھیں 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 پی ایم ایل این سے پوچھ لیں پس پارٹی سے پوچھ لیں کسی بھی سیاسی جماعت میں جو آپ کی ایسے پارٹی اندر بات ہوتی ہے کمرے میں ہو چاہے کیمنٹ میں ہو وہ پبلک میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر میں اس سے تو بات کروں گا ابھی تو آپ جواب دینا اس کا آپ نے یہ کہا ہے نا پرائیم نیسٹر نے میں تو ہیر اس میٹنگ میں نہیں تھا آپ نہیں تھے اس میٹنگ میں لیکن انہوں نے کہا ہے یہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا لیکن آپ نے جو دو تین باتیں کہی ہیں مجھے کسی ایک ترجمان کا یا کسی ایک مشیر کا وزیر کا کلپ دکھا دے جو گالیاں نکال رہے سٹریٹ آپ نے تو سٹریٹ چارشیٹ میرے بھائی میں نے نہیں لگائی بھائی ندیب عبدالچان کا ٹوئٹ پڑھا ہے یار ڈار صاحب کیا ہوگے میں نے نہیں کہا آپ کے جو ابھی کل تک کے معافلے خصوصی تھے ان کا ٹوئٹ پڑھا ہے میں نے میں نے کچھ نہیں کہا چلے ہیر میں دیکھیں میں دیکھیں میں اس بات پہ ان کی اتفاق نہیں کرتا ہوں بہت ساری میٹنگز میں وہ دو دن پہلے بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے بلکہ کل بیٹھے ہوئے تھے پوئنٹ آگیا بھٹی صاحب یہ پتا ہے کہ یہ کس طرح کی ڈیموکرسی ہے یہ کس طرح کی رہنسل مدینہ جس کے اندر پرائیم میسٹر صاحب کیبلیٹ کو یہ کہہ رہے ہیں یہ ڈار صاحب اس کیبلیٹ میٹنگ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہ تمام اخبارات میں ریپورٹ ہویا اس کی تردید بھی نہیں آئی پرائیم میسٹر آفیس سے وہ کہتے ہیں کہ سر سلام آج میں بہت دکھی ہوں آپ کے بہت حسانات ہیں لیکن میں آج آپ سے ایک دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یکم کو چالیس ہزار روپے تنخواہ لی گھر کا سودا لیا بل جمع کرائے بچے کی ٹیوشن فیس دی اور خدا کی قسم اس وقت میری جیب میں صرف دو سا روپے ہیں اور گاؤں سے میری بیٹی نے مجھ سے دس ہزار روپے مانگے ہیں اس کو نہیں معلوم کہ اس کے باپ کی جیب میں صرف دو سا روپے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دی دیئے گا کہ جب بیٹی پیسے مانگے اور باپ کے پاس پیسے نہ ہو تو باپ کیا کرے یہ تو ڈار سا جواب دیں گے اب میرا سوال کس ملک کے معاملات کہہ جاتے ہیں اس ملک کے اصل معاملات یہ ہیں ہم یہ اوپر سے ایک چلا گیا پچاس میں سے ایک چلا گیا انچاس رہے گئے انچاس میں دس آگے ساٹھ رہے گئے ساٹھ میں سے دو آگے برادشیٹ سارا سارے امپورٹنٹ موز بھٹی صاحب یہ بتایا گورنمنٹ کا تو فوکس یہ ہے کہ آیتیں حدیثیں پڑھ کے اپوزیشن کو برا بھلا کہنا گالیوں سے بھی بھڑھ کے تو فوکس کی در ہے گورنمنٹ کا لیکن بھائی جان جب آپ نے لفظ استعمال کیا اللہ مجھے معاف کرے مدینہ کی ریاست کا اس وقت کتہ بھی مرے جانور بھی مرے وہ مدینہ کی ریاست سوال تو پرائیم میسٹر سے ہوتا ہے تو یہ باپ جو ہے اسی طرح کئی بیٹیاں ہیں آپ کو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے چند دوستوں نے مل کے ایک فانڈ بنایا ہوا ہے تو وہ فیس نے دی فیفٹی ٹو دو سالوں میں ایسی خواتین آئیں بچیاں آئیں جنہوں نے کہا کہ اگر آپ فیس نہ دیتے تو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی عزت بیچنا پڑتی یہ ہیں وہ اصل مسائل یہ ہیں جو خدا کے لیے اللہ کے نام پہ میں آپ عثمان ڈار صاحب ہم بلیسٹ لوگ ہیں اللہ نے ہمیں ان مسائل سے دور رکھا ہوا ہے اصل مسائل یہ ہیں پہلی بات دوسری بات پرائم نیسٹر صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دو تین باتیں کی لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ نمبر ون کوئی ایسا بتائیں جس وزیراعظم جس کی کابینہ کی اتنی اختلافات ہوتے ہیں اتنی ایک دوسرے خلاف باتیں کرتے ہیں اتنی ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور ہر ہفتے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ان کی یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ جو مجھ سے جب ایک مرتبہ فیصلہ ہو جائے جو فیصلے سے اختلاف کرتا ہے پھر وہ ریزائن کر دے اور چاند صاحب نے بائزت طریقہ اپنایا کہ ان کو وہ ہزارہ والی کمیونٹی حالانکہ ان کو چینی گندم اس پر بھی انہوں نے اختلاف کیے ان کو کئی ریزائن بنتے ہیں کئی کئی بنتے تھے اور انہوں نے وہ کسان آدمی ہے کھلی ڈولی بات کرتے ہیں جٹ آدمی اور ان کا یہ بھی پرابلم ہے کہ عمران خان صاحب کو پسند ہیں وہ لوگ جو گالم گلوچ دیں جو چیتے ہیں ان کے وہ اور وہ یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں صویرے سے شام تک ڈار صاحب کہہ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے سر یہ ٹیوٹر پہ کیا کر رہا ہے چاروں طرف سے ہو رہی ہے ایک نہیں کوئی ایک کر رہا آگے کون ہے اس وقت سب ہمارے ساروں سے آگے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو گھر تک پہنچا کے آتے ہیں تو وہ نہیں کر رہے تھے انہوں نے ایک بائزت طریقہ اپنایا وہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے لئے یہ اللہ کے نام پہ اس اپوزیشن کو اس حکومت کو یہ کیسے جواب دیں گے قبر میں اور اوپر جا کر ان لوگوں کا اگر کسی نے گربان پکڑ لیا اصل کام عمران خان صاحب کیا کرنے آئے تھے تبدیلی عوام کی زندگیوں میں تبدیلی ان بچیوں کی ان بیٹیوں کی ان باپوں کی ان مہنگائی کی اس بے روزگاری کی اس غربت کی یہ ہیں وہ اصل پرابلمز ہیں ان پر کیوں نہیں کوئی فوکس کر رہا رائٹ رائٹ میرے جاولیدی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری آواز آواز ٹھیک کریں شبیلہ فاروقی صاحبہ آپ سن سکتی ہیں مجھے جی آواز آ رہی ہے یہ تو خیر اب آبیسلی یہ بات تو بھٹی صاحب کی ٹھیک ہے کہ جترہ ریگولرلی پرائیم میسٹر میٹنگ ہیٹ کرتے کیبرٹ کی اتنی شاید پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں ہوئی نون لی کے دور میں بھی نہیں ہوئی ڈیباکرسی جتری جو ہے مجھے پتہ ہے ازاز ایسن صاحب بتایا کرتے ہمیں کہ سی سی کی میٹنگ اندر بھی بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ یک دم جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کا رو بھی دھار لیا کرتی تھی جب انہوں نے پوست کرنا ہوتا تھا اپنی پارٹی کے اندر تو یہ تو معاملات آپ سے بات کرنے کے نہیں ہیں لیکن میرا آپ سے سوال بڑیادی طور پر یہ ہے کہ اب یہ حکومت آ چکی ڈھائی سال اس کو ہو چکے آپ کی تحریک ہوا میں پہلے گئی بڑا اس کا ایک چرچہ ہوا اس کے بعد نیچے آ چکی اب آپ تحریک کے موڈ سے نکل کر اگر جترہ آپ نے انجوائے کرنا تھا تحریک اور اٹینشن میڈیا اب آپ کچھ کنسٹرکٹیف کام بھی کر سکتے ہیں جس میں گورنمنٹ میں کنسٹرکٹیف تنقید تو شامل ہو لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو فنکشنل کیا جائے اور عمامی ایشیوز میں بات کی جائے اور حکوموں کا جواب دے کیا جائے شمیلہ صاحبہ یہ آپ ابھی بھی تحریک کے موڈ میں ہیں جی بہت شکریہ کمران صاحب دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے آپ نے بہت اچھی بات کی اور مجھے شاہ بھٹی صاحب کی بات بہت اچھی لگی کہ اس ملک کے اصل مسائل ہیں کیا یہ جو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس کابینہ میں کیا ہوتا ہے اگر ریگلرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کابینہ کا اجلاس کرتے ہیں مجھے بتائیے خوراک کے وزیر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ چھے لاک ٹنگ جو ہے وہ گندم کہاں چلی گی یہ رضیم نو وزیر بجلی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان میں پورا بلیک آؤٹ ہو گیا تو فال کہاں تھی کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا یہ ایک ناہلوں کی نفکموں کی اقائق ٹولہ ہے جو بے شک روز بیٹھ جائے ہر ہفتے بیٹھ جائے لیکن عوام کو کیا مل رہا ہے what is the output ڈھائی سال سے عوام کو انہوں نے کیا دیا ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ عدویات نہ چینی ہے کہ وہ ایکسینیشن لگانا انہوں نے شروع کر دیا یہاں پر ابھی سوچ رہے ہیں کانٹیکٹ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں بیس کروڑ کے قریب انہوں نے پہلی کھیب گوالی ہے دوسری چیز دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے بڑا انجوئی کہ ہم نے کوئی انجوئی نہیں کیا جل سے جلوز کسی نے انجوئی نہیں کیا اس کرونا وائرس کے اندر اس تریڈ کے اندر کسی نے انجوئی نہیں کی لیکن یہ مجبوری ہے اس وقت پاکستان میں جو معیشت کا جنازہ اٹھا ہے دھائی سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اٹھا لوگ بیزار ہیں یہ ایک میسج کی بات کر رہے ہیں جن آپ کو پڑھ کے بتایا آپ کو بتایا لوگ لٹرلی بھیک مانگنے کے اوپر آگئے ہیں لوگ گزر بھیک نہیں کر رہے ہیں لوگ لٹرلی اب بھیک مانگ رہے ہیں وہ سفید پوش لوگ بھی جو کبھی نہیں مانگتے تھے وہ بھی ہاتھ پھیلا کے اب مانگ رہے ہیں کیونکہ کیا کر رہے ہیں بچوں کو کھلانا ہے گھر کا کھرایا دینا ہے بچوں کی فیز دینی ہے لوگوں کے خدچے پانسو فیز صافہ ہوا ہے عدویات کے اندر یہاں ہر دوسرا آدمی کس میں کسی بیماری کی دوائی کھاتا ہے لیکن شبیلہ صاحبہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو آپ ٹاک شو میں کر رہی ہیں اتنی اچھی باتیں آپ لوگ اسیملی میں جا کے کیوں نہیں کرتے آپ سڑکوں پہ کیوں ہیں کیا تکبنتی سڑکوں پہ آنے گی فیلالا مجھے آپ بتائیے کمران صاحب اکٹوبر سے لے کے یہ مہینہ آ گیا ہے انہوں نے اسیملی کا سیشن نہیں بھلایا ہے کیوں نہیں بھلایا ہے اور اگر اسیملی کا سیشن بھی بھلا لیتے ہیں تو اس میں وزیراعظم صاحب تو غیر حاصر ہوتے ہیں مزرہ غیر حاصر ہوتے ہیں آپ سوال کریں تو سوال کریں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا میا جاویلیتی صاحب کو آواز آ رہی ہے میری جے جی میا صاحب آپ سے جب بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا کرپشن کا نیا سکینڈل آپ لوگوں کا آئی جاتا ہے اب یہ براؤڈ شیٹ میرے سامنے ہیں حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی کریڈبل آپوزیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی پہ وہ بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو چور کہا ہے اور ان کے سکینڈل سرعام کھولے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہا کہا صدقال کے لائے میں آپ پہ جب بات کرتے ہیں تو کبھی آپ کے ایویل فیلڈ آیا جاتے ہیں کبھی نواز شریف صاحب کنوکٹ آیا جاتے ہیں اور نہیں تو براؤڈ شیٹ آیا جاتی ہے تو آپ پوزیشن بھی اس ملک میں کریڈبل نہیں ہے تو یہ عوام جائے تو کہاں جائے کس کے پیشے جائے حق مانگنے کے لئے پڑا میاں صاحب میں آپ کا کامران بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائمنگ کا بھی ایک ذکر کیا ہے کہ جب آپ سے بات کرتے ہیں یا آپ سے توقع ہوتی ہے آپ پوزیشن سے تو اس وقت آپ کا کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا ہے یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں اور کب کب آتا ہے یہ بھی آپ کے علم میں بڑی ٹائمنگ سوچ سمجھے کے رکھی جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں برادشیٹ کے حوالے سے میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں اے ہم کوٹ کر رہے ہیں لندن ہائی کوٹ کے فیصلے کو ہم اس پر بات کر رہے ہیں اور ایک بات کر رہی ہے حکومت وقت جو برادشیٹ کامپنی کے سی او جو ہیں وہ یوٹیوب پہ یا اپنا کسی چینل پہ مختلف چینلز پہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں آپ مجھے بھی ہاں یس اور اگر آپ مجھے کامران یہ بتائیں کہ ایک کلائنٹ جو ہے جو اس کا وکیل ہوتا ہے یا اس کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کا دفعہ کرے گا اس کی مرضی خواہش کے مطابق کیس لڑے گا یا مخالف کی مرضی کے مطابق کھیلے گا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا لندن ہائی کوٹ میں برادشیٹ کامپنی کے جو سی او تھے وہ کس بنات پہ گئے انہوں نے کیس یہ کیا کہ نیب ہمارے ساتھ تعاوی نہیں کر رہا ان کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے اس کے لیے وہ ہائی کوٹ چلے گئے لندن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پرویز مشرف کو یہ باتیں ہیں ساری دوزار تین سے پہلے کی اگر پرویز مشرف کو کیونکہ انتقام میں اندے وہ بھی تھے دو سو لوگوں کی لسٹ تھی اور دو بندوں کے گرد یہ برادشیٹ کامپنی کے سی او گھومتے رہے مگر ایک سو اٹھانوے بندوں کا ذکر آج تک نہیں ہے مگر سات سو کروڑ روپیا پاکستانی قوم کا ان کو اب تک دیا جا چکا ہے مجھے ایک سوال کا جواب دیں آپ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب نے انویسٹیگیٹ آپ کو تو احسان مند ہونا چیز آپ کو جنرلز زیادہ حق نہیں ملا جو بی بس پارٹی کو ملا ہے ان کے بندے کو ایک اور لیڈر کو بھانسی میں چڑھا دیا ان کی خواتین کو جلاوطن کر دیا ہونے میں مجبور کر دیا ان کو لٹھیا پڑی کسابی سٹیڈیم میں آپ کو ملے پروید مشرف جیسے دوزار دو میں آپ کو اینارو کر کے باہر بیج دیا تو آپ تو خوش قسمت ہیں اس کے باوجود کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور اس میں آپ نیب کو برا فلا کہتے ہیں چلے یہ تو معاملہ ڈیفرنڈ ہے وہ نیب اس زبانے کی نیب نے کیا کیا کتنے کٹس مانگے آج کی نیب کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اپنا بھی جواب دینا آپ پہ کرپشن کا چارچ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اپنی بیانیے کے ذریعے لگا چکی ہے جس طرح آپ لوگ لگا چکے کہ یہ گورنمنٹ لاہل ہے اس طرح آپ پہ لگ چکا ہے آپ کے چہروں کے اوپر کئی آپ کرپٹ ہیں اور آپ کرپشن کو آپ کرتے ہیں کوئی سپورٹ کرتے ہیں کوئی تحریک بھی کرپشن کی ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی کہا ہے عوام میں میاں صاحب آپ کی پارٹیز کی جی 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 کامران جتنا آپ نے سوال کرنے میں کے لیے وقت لیا ہے اس سے آدھا وقت مجھے دبل دبل لے آپ جی فرمایے بات یہ ہے کہ آپ آپ نے فرمایا کہ ذلوفکار علی بھٹو کو زیاہ الحق نے پھانسی دی تین سو دو کا ایک نام نہاد ایف آئی آر درج کرنے کے بعد سزائے موت دے دی کہ آپ کو یہ یاد نہیں کہ ہمیں تیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا سنوا دی ہائی جیکر زمین پہ تھا اور تیارہ اسمان سے ہوا پہلے چلے گئے نا خوش قسمت ہے اب یہ میں کہہ رہا ہوں بھٹو صاحب کو یہ خوش قسمت ہی نہیں ملی یار ایک سکتے کذافی سے لے کے شاہ آف سعودی عرب نے فارش کر دی نہیں ان کو جارے دیا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں خوش قسمت ہے جی بتائیے بتائیے سر جی بتائیے میں اب آپ کو بولنے نہیں دوں گا میں اب آپ کو بولنے نہیں دوں گا میری پہلے بات سنیں آپ بات بھی گرمیٹی ہے کامران صاحب یہ بات آپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش قسمت تھے ورنہ ان کے کسی ڈکٹیٹر آمر سے یہ توکو رکھنا کہ کسی کی زندگی اس سے محفوظ رہ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ لیاقت علی خان سے آپ فاطمہ جناب سے ظلف کارل بھٹو نواز شہی بے نظیر بھٹو سب کو آپ دیکھ رہے ہیں مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ سوال کر رہے ہیں کرپشن کا مجھے یہ بتائیں کہ پنامہ لیکس میں ساڑھے چار سو لوگوں کا نام آیا تھا فوکس کس میں تھا نواز شہی پہ اور جس طرح اس کو جی ایٹی بنا کر ان کے فوکس صحیح سے لی تھا وہ پرائیم میسٹر تھے تو انہوں سے پہلے جواب دے ہوں پھر آج فارن فرنڈنگ کیس جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج کے پرائیم میسٹر پہ فوکس ہونا چاہیے پھر آج مجھے یہ بتائیں پھر آج مجھے یہ بتائیں کہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کا پوائنٹ صحیح ہے سر آپ کا پوائنٹ صحیح ہے دار صاحب بات تو یہ ہے کہ دودھ کے دھلے تو آپ کی حکومت بھی نہیں ہے فارن فرنڈنگ کیس کو دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ میں چیف جسٹس کو یہ کہو گا کہ اگر میرے کیابنٹ کے کسی وزیر کے اوپر کرپشن کا حلقا سا بھی چارج ہو چاہے اخبار میں بھٹی صاحب نے خبر دی ہو تو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں اس کی اور میں آپ کو سپورٹ کروں گا فارن فرنڈنگ کیس کے اندر جو ہے آپ نے سٹی لیا ہوئے باقی سب کو آپ لوگ ایسے فتویں دیتے ہیں کرپشن اللہ کا عذاب اور خدا کے مکروت ترین لوگ ہیں یہ جنہوں نے پتہ نہیں کیا کہا رحمت جھٹلا دی اپنے میں جب اطلاق ہوتا ہے تو آپ سٹی پہ چلے جاتے ہیں دیکھیں کامران پہلے تو مجھے اس بیانیے سے اختلاف ہے یہ جو فارن فنڈنگ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے ہمیں چالیس ہزار سے زیادہ پاکستانیوں نے تھرو میمبرشپ پرابر بینکنگ چینل سے پیسہ بیجا ٹھیک اسی طرح جس طرح فارن ریمیٹنس آتی ہے باہر سے میں سمجھتا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں فارن فنڈنگ فارن فنڈنگ تو ہم ان پاکستانیوں کی اوورسیز پاکستانیوں کی تظلیل کرتے ہیں تو میں ایک تو یہ چاہوں گا اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے بھی کہ آپ کم از کم انہیں عزت دیں جو تھرو بینکنگ چینل حلال کا پیسہ بیج رہے ہیں دیکھیں ان کا بیانیاں کیا ہے میں تین چیزیں آپ کے اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی وہ وائز سیاسی جماعت ہے جس نے آرڈرڈڈ اکاؤنٹ پیش کی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز کے مطابق جتنی بھی جماعتیں وہاں ریجسٹرڈ ہیں سب نے اپنے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں جمع کرانی ہے پی ٹی آئی چالیس ہزار سے زیادہ کا ڈیٹا دے چکی ہے اس کے بعد دو ہزار سترہ سے یہ میاں جویل تیر صاحب قوم کو اور آپ کو بتائیں کہ ان کا جو کیس چل رہا ہے یہ دستاویزات تو جمع کرانا دور کی بات ہے کامران ایک شناحتی کارڈ نہیں یہ لوگ دے سکے اپنے کسی ڈونر کا دار صاحب مجھے ایک بامت ہے میں نے سب پوچھتا ہوں دار صاحب میری بات تو سننے ہم تو تیار ہیں دار صاحب آپ تیار ہیں میری بات سننے آپ اگر تیار ہیں آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پارٹی کا ذابطہ بنایا ہے اس میں آپ غیر ملکی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے پاکستان کسی بھی قومی سیاسی پارٹی میں آپ کی تو ویب سائٹ سے ٹرانزیکشنز لی گئی ہیں کہ آپ نے باہر سے لی ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جیسے پرائیم سنر کہہے کرپشن میں میرے وزیروں کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کرے پرائیم سنر کہے کہ الیکشن کمیشن اور اس کے اوپر فوراں فنڈنگ کے پر فوراں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اسی لیے دیکھیں 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 الیکشن کمیشن ایک ازاد ادار ہے کوئی ہم نہیں چلا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے ہم تو خود کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آڈٹ کر کے میں آپ کو بتا دوں میں ڈاٹسا آپ کو بتا دوں کامران مجھے یہ فخر ہے کامران مجھے یہ فخر ہے کہ میں جس پارٹی کا ورکر ہوں چالیس ہزار سے زیادہ اکھون سنگیز کے لیے رکے ہیں لیگل ان سے پوچھیں ان کو کیا دیا انہوں نے اب یہ اپنا بتا دے میں تو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا دیا ہے الیکشن کمیشن میں کیا زمان کر رہا ہے ایک ایک چیز دے چکے ہیں ایک سیکنڈ سنگیز ایک سیکنڈ آپ مجھے پوچھیں کہ میاں نواز شریف نے دس کروڑ روپے پارٹی کو دیئے چھے کروڑ روپے واپس لیئے یہ تو خود اپنے پارٹی کاؤنٹوں یار بات پہ آپ سے کر رہا ہوں میاں نواز شریف مجھے آپ نے میاں صاحب ایک بھی ٹھہرے جو جواب دینا ہے وہ یہ دینا ہے دار صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف نے دو ہزار نو سے دو ہزار تیرہ تک انوازورائی سے بیرون ملک سے فنڈ حاصل کیے غیر قانونی غیر ملکی فنڈ میں تقریباً تین لاکھ ڈالرز دو آف شور کمپنیوں گزرے کٹھے کیے گئے اس کا جواب آپ نے دینے اس پر آپ نے سٹیل لیا ہے اور اس کا جواب آپ کو فوراً دینا چاہیے اگر آپ انصافے بلیف کرتے ہیں میاں صاحب کوئی کلی بھی دائی آپ کیا کہہ رہے اس کے بعد دار صاحب تک بچھو جی ایک دار صاحب اس کا جواب دینا نہیں کامران ایک سیکنڈ میاں صاحب بولیں کوئی کلی بولیں کامران میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا بڑی دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کیونکہ یہ ہو رہا ہے میں شوکت خانم کے حوالے سے میں زندگی میں میں نے کبھی بات نہیں کی مجبوریوں سے لوگ دکھا کے آپ لوگوں کو فنڈنگ کے لیے کہتے ہیں اور ساتھ یہ سیاست کے حوالے سے ایک ہی کشکولہ آپ نے رکھا ہوا ہے مکس اپ کر رہے ہیں لوگوں کی مجبوریوں کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی سیاست بھی کر رہے ہیں مگر ایک چیز مجھے یہ بتائے کوئی کہ کیا یہ پویتر فرشتہ جو ہے کیا ثبوت اسی طرح ہم مانگ نہیں رہے ان سے جس طرح یہ ہمارے سے ثبوت اور رسیدیں مانگ رہے تھے ایک کی نائنصافی اور امیس گورننس کی بات ہو رہی تو وہ دوسرا پچھلے والی گورنمنٹ پہ جاتا ہے یعنی کہ جواب آپ نے اپنا دینا ہے اور جو میرے سوال اٹھایا تھا اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا ابھی تک کہ یہاں پہ دودھ کا دھولا تو کوئی ہے نہیں پالٹکس کے اندر اتنی زیادہ نفرت کیوں ہیں یہ کس نے پھیلائی ہے کیوں ہندوستان اور پاکستان کی طرح گورنمنٹ اوپسی ایک دوسرے کوئی ڈیل کر رہی ہے اس کا جواب ابھی تک کس نے نہیں دیا پروگرام کے اگلے حصے میں ذرا لینے ہی کوئی شروع ہوں ایک بریک کے بعد بھٹی صاحب میرے سامنے خبروں کی خبریں ہیں جو آپ میسیب پڑھ کے سنان تھے کراچی میں آٹا چینی قیمتیں بے لگام مہنگائی کے سامنے عوام بے بس فیصلہ باد میں چینی پھر ایک دفعہ اب پھر سو سے اوپر جا رہی ہے پھر چیزیں اوپر کے اوپر جا رہی ہیں وہ پی ڈی ایم بھی جو کہہ رہی ہے ہمارے جلسوں کی ویسے جی بڑی عمران خان تو اترا نہیں لیکن کامیابی ہوئی کہ چیزیں نیچے آگئے صرف کچھ نہیں ہو رہا گراؤنڈ کے پر لوگ رو رہے ہیں نہ آپوزیشن کسی کام کی ہے ان کے لیے نہ حکومت کسی کام کی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی گورننس پفامس کے مسائل ہیں کوئی شاک نہیں عوام رول رہی ہے کوئی شاک نہیں چیخیں نکلی ہوئی ہیں کوئی شاک نہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے غربت ہے آپ کسی ہسپتال عمران خان صاحب کے ڈھائی سال گزر گئے ہیں اڈھائی سال کا مطلب ہوتا ہے آدھا وقت پچاس فیصد کسی ہسپتال میں چلے جائیں چھتر کسی تھانے میں چلے جائیں چھتر کسی ڈیسپنسری پہ چلے جائیں چھتر کسی یوٹلٹی سٹور پہ چلے جائیں چھتر یعنی کہیں چلے جائیں کہیں آپ کو کوئی ملتا ہو کہ انصاب ملتا ہو روزگار ملتا ہو کچھ کوئی اوپر سے ایک اچھا ایک یہ دوسرا اوپر سے احساس احساس میں وزیراعہم صاحب میرے اب میں بڑا احساس کرتا ہوں یعنی آپ نے پی ٹی وی کے ملازمین نکال رہے ہیں سٹیل مل آپ نے چلانی تھی نہیں چلا سکے ریڈیو پاکستان کے ملازمین نکل گئے پی ٹی ڈی سی کے ملازمین نکل گئے وزیر بھرتی کر رہے ہیں پتہ ہے چھ ساتھ کو انہوں نے گاڑیاں چھتالیس سو چھتالیس سو سی سی رولز ریلیکس کر کے بلٹ پروف عمران خان نے دین جو وہ کہتے ہوتے تھے پروٹوکول چل رہے چل تو یہ جو ایک عمران خان صاحب تھے جو اپوزیشن میں تھے ایک عمران خان صاحب ہے جو اقتدار میں ہیں دونوں اور اپوزیشن دو مختلف لوگ ہیں اور اپوزیشن کھ ہمارا کوئی احساس نہیں قسم لے لیں کوئی ہمارا احساس ہو وہ روز انہوں نے چڑھائیں اگر ہم نے پنڈی پہ چڑھائی کرنی کارلو یار پنڈی پہ چڑھائیں ٹھنڈ پڑ جائے گی کارلو جا کے چاہے پانی ایسا پلائیں گے نہیں میں کہت جا کے پی لیں نہیں نہیں انہوں نے تو کھانے کھائے ہوئے ہیں یہ تو آپ کہتے ہیں ہمیں جی اس دن وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے آپ پیزے کھا رہے ہیں اور بھی مولانا صاحب آپ نے تو لنگر سمیٹے ہوئے ہیں ہر حکومت میں آکے آپ نے لنگر سمیٹے ہوئے ہیں کھانے کھائے ہوئے ہیں پرفیوم گفٹ لیے ہوئے ہیں آپ تو بڑے چھیتے تھے ہر دور میں لیکن ان کو پرفیوم دینے والا کو بھی تو پھر سوال پوچھ رہا ہے کیوں دیئے ان کو نہیں تو آپ وہ چاہے پلائیں گے نا آپ چاہے پہ آگئے ہیں نا کام تو بیسک چیز یہ ہے پلیز اللہ کے نام پہ میں ساروں سے کہتا ہوں کہ فوکس کریں نہیں وہ میں نے تو پوچھے شمیلہ صاحبہ اب بات یہ ہے کہ ساری باتیں چھوڑے نہ اکتیس کو پرائیم سٹر ریزائن کرنا ہے ان کی باڈی لائم کی سے بیندازہ لگا لیا ہے کہ وہ بام عروج پر ہے اس وقت اپنے طور پر اب آپ مجھے بتائیے آپ کا اگلا لاح عمل کیا ہے اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی پیغام دے دی ہے کہ جناب ہمیں نیوٹرل اکھے معاملات بھی ہمینا گسیٹے پنڈی کو بیچ میں لے کے رہے ہیں آپ جانے عمران خان صاحب جانے اب کرنا کیا آپ لوگوں نے تیس کے بعد مجھے پتہ ہے ہم آؤٹ آف سسٹم نہ آپ ریزائن کریں گے نہ آپ لانگ مارچ کریں گے تو اب کیا کرنا ہے اسیملیوں میں جا کے کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے نہیں ابھی بھی سڑکوں بھی رہنا ہے دیکھیں کمران صاحب اسیملیوں میں جا کے ڈیبیٹ کرنے کا تو وقت بہت پہلے چلا گیا ہم تو ڈھائی سال سے یہی چاہ رہے تھے کہ پارلمان مضبوط ہو اور پارلمان میں تمام چیزیں ڈسکس ہوں یہ لوگوں کے جو مسائل ہیں یہ پاکستان کے اندرونے بیرونے بیرون جو ایشیوز آ رہے ہیں لیکن اس کے پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے عمران خان بحیث وزیراعظم غیر حضر ہوتے ہیں مزراء غیر حضر ہوتے ہیں دینے والا کوئی نہیں کوئی پولیسی نہیں ہے اس گورنمنٹ کی نہ کوئی خارجہ پولیسی ہے نہ کوئی معاشری پولیسی ہے ظاہری بات ہے اب آگے کا تو ایک یہی لائمل ہے کہ آگے لانگ مارچ ہوگی ظاہری بات ہے عمران خان صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ مطلب ایک شخص جو اپنے ہی لوگوں سے تنقید سننے کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ جی استیفہ دے دو اگر کسی کو نہ پسند دو مطلب فیرونیت کی یہ انتہا ہے یہ جب کسی کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح فیرون بن جاتا ہے کہ جی میری بات نہیں پسند ہے میری شکل نہیں پسند ہے جاؤ گھر جاؤ تو یہ وہ والی بات ہے تو ایسے شخص نے کیا میں رسپونس کے لئے آپ کا ہی پوائنٹ آگیا بلکل جی بلکل پوائنٹ آگیا دار سب مجھے ایک بات پتائیے مجھے یہ تو پتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کر لیں دھرنا کر لیں اس سے آپ کی گورنمنٹ جانے والی نہیں ہے لیکن اگلی دفعہ آپ کی گورنمنٹ آنے والی نہیں ہے جو آپ کی پنجاب میں گورننس چل رہی ہے اور جو آپ کی فیڈل میں گورننس چل رہی ہے آپ سمجھتے کہ نہیں ہماری پنجاب میں بھی اتنی اچھی گورننس ہے ہم نے اتنی ریفارمز لے کے آئے ہیں لوگ ہم سے خوش ہیں معیشت کی بھالی میں کہ ہم اگلا الیکشن بھی منام سے جیت جائیں گے دوسرے آپ کو کوئی خطرے نہیں ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے نہ دھرنوں کا خطرہ آپ کو پریام سی خطرہ ہے یہ ایسا نہیں ہے دیکھیں کامران ہم دیکھیں کامران ہمیں ایک سیاسی جماعت ہیں پلٹیکل پارٹی ہیں ہمیں کم از کم ارشاد بٹی صاحب جیسے اڈوائزر نہیں چاہیے جو ہمیں بتا رہے ہوں کہ گراؤنڈ پہ یہ حالات ہیں یا یہ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے دو ہزار تئیس کا الیکشن ہم نے اپنی پرفارمس پر لڑے اگر مہنگائی کے آج عوام کو سامنے ہیں تو اس کے اوپر اچھا میں تو بیسے کہوں گا کسی دن شاہد بٹی کے ساتھ ہی بیٹھ کے مہنگائی پہ بھی پروگرام کرلوں گا کہ پی ایم ایل این کے دور میں کتنی تھی پی پرس پارٹی کے دور میں کتنی تھی ہمارے دور میں کتنی ہیں ان سے بہتر ہی ہیں وہ پورا پروگرام چاہیے بلکہ بھائی میں بات کپلیٹ کرلوں گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوش ہوں میری بات سنو نا آپ نے بات کی چالیس ہزار روپے کا آپ کو ایک میسج آیا ہے مجھے پہلے یہ بات بتاؤ سرحیل عمرانہ نے بنالی ہے ساٹھ ملینڈ ڈالر عمرانہ کے کون سے نکلے تھے چار اپارمنٹس جو ایون فیلز کے نکلے ہیں عمرانہ کے نکلے ہیں برلڈ شیڈ والے کو سی او کو پچیس ملینڈ ڈالر عمرانہ نے افر کر رہا ہے بھٹی صاحب کوئی کلی ہر بات کلپشت ہے بھٹی صاحب بھٹی صاحب دار صاحب دار صاحب دار صاحب دار صاحب بات سنیں دار صاحب بات سنیں یہ سرحے محلوں یہ ایون فیلڈوں نہیں نہیں ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے یہ آپ کو اقدار ملا وہ نلائک تھے کرپٹ تھے برے تھے چلے گئے اب ہیں آپ جواب دے میں مان رہا ہوں کہ بھٹی کوئی ٹھیک ہے ہم نے آپ کے ساتھ نڑی ہے اور اب آپ گراؤنڈ ریالٹی بھی کچھتے ہیں ستر سال چاہیے آپ کو بھائی سال ہو گئے ہیں بھائی جان مجھتو کریں خدا کے لیے بھٹی صاحب رکھیں دار صاحب آپ کا پوئیٹ آ گیا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیکٹس کون کے سامنے پورے رکھا کریں دار صاحب کون ٹھیک ہے یار کون سے فیکٹس رکھیں مہنگائی مار گئی اب بھٹی صاحب رکھیں دار صاحب بھی رکھ جائے بس تا رکھ جائے اب رکھ جائے مہنگائی جان مہنگائی لطی صاحب ایسے مجھے اتنا غصہ ایک بھٹی صاحب رکھ جائے اب آپ کی آواز نہیں آ رہی مہنگائی جان اتنا مجھے غصہ چڑھا ہے نا آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کو ملتا ہے ان کی گورنرز میں بات کرو وہ آپ کی کرپشن کٹیشنٹ کھول کے سامنے لے آتے ہیں یہ غصہ چڑھا ہے مجھے آپ کے اوپر کہ آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کو کاؤنٹیبل کرنے جائے تو آپ سامنے آ جاتے ہیں اب ٹائم دیجئے گا اس کے بعد میرے پر غصہ کر لینا آپ اگر میں صحیح جواب نہ دے سکا تو جی فرمائیے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا اسمان ڈھار صاحب نے کہ ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ پروگرام کر لیں یہ تو بڑے درویش آدمی ہے ارشاد بھٹی صاحب مگر میں یہ ضرور ان کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں آٹے کی قیمت تھی چونتی روپے آج ہے چوراسی روپے ہمارے دور میں چینی کی قیمت تھی ایک ونجار روپے آج ہے ایک سو داس روپے آج ہے تین سو روپے آپ ایک سیکنڈ ہمارے دور میں میڈیسن کیا ان اس وقت قیمتیں تھی آج پانچ سو گناہ زیادہ بڑھ گئی ہمارے دور میں پیٹرول کی قیمت کیا تھی آپ کے لوگوں نے چالیس روپے پر لٹر کمایا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گیس بجلی کے ریٹ کس طرح بڑھائے لوگوں سے پوچھیں جو غش کھا کر گر جاتے ہیں مینے بعد جب ان کو بل آتا ہے مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہ بتاؤں خسرو پروے خسرو پیار صاحب سے پوچھیں ندین بابر صاحب سے پوچھیں نو انرجی کے کرائیسز ہوئے ہیں نو انرجی کے کرائیسز ہوئے ہیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں کھارے ہوا میاں صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آگیا ارشاد بٹی صاحب میاں صاحب کا پوائنٹ آگیا اتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ فارن فنڈی کیس کا چھ سال سے لٹکا فیصلہ کریں عمران کی یہ یاشییں تو اپنی جگہ مگر ان کے وزراء جو کرپشن کر رہے ہیں عمران ہاں صولت کر رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی والے پنڈی والے اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹر ہو گئے نیوٹر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے پاکستان کی اب اتنی ترقید آپ کے ہو گئے ہیں اب میرے اسطیفے کا بھٹی صاحب کے اسطیفے کا مطالبہ نہ کر دیجئے گا کیونکہ آپ لوگ کا پیٹرنگ یہی چل رہا ہے جی ڈا صاحب کامران کامران کیا آپ اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ابھی آرڈٹ ہونا چاہیے کہ اس طرح پیڑی کرتے ہیں تینوں کا ہونا چاہیے وہ کیسے ہونا چاہیے تو دو ہزار سترہ سے بھانگے کیوں گے ہو بھائی آپ چھے سال سے لٹکا ہوا ہے آپ کا کیس اور آپ چھے سال سے لٹکے ہوئے کیس کو آپ بیس سال اور لے کے جانا چاہتے ہیں دو ہزار سترہ سے الیکشن بچوں والی بات نہ کریں آپ نوکری اپنی پکی ضرور کریں میاں صاحب مگر آپ یہ بتائیں کہ دس سال پرانا کیس جو ایک ملٹ میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب اچھا ایک ملٹ میاں صاحب آپ ایک دونر کا نام مجھے بتائیں میاں صاحب دونر کو چھوڑے آپ اس قوم کو جن دونر کی تلاش ہے وہ دونر آپ پروائیڈ کھنے کو تکام رہے اس قوم کو آٹے کی دونر کی تلاش ہے اس قوم کو چینی کی دونر کی تلاش ہے تیل کی دونر کی اس قوم کو جنگتے آگے جی میاں صاحب کیا فرمارے دیکھے دیکھے یار آواز ہی نہیں آرہی دیکھے دیکھے جارڈنی الیکشن کمیشن کو دے سکے جی یہ ہمارے ڈونر ہیں جو پیسے دیتے رہے ہیں اور الزامات یہ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں جو چالیس ہزار سے زیادہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں اور بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں آپ کی بتائی کہ آپ چلے جاتے ہیں ڈونر پہ آپ اس پہ آئے نا آپ یہ بتائیں میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا میرے بات سوال دیکھے دیکھے کی جو ڈسین بی کی کہ وہ خطرہ ہے اس بارے پہ سوچا ہے اگر دوبارہ لیکچر میں پی ایمال ایلیہ بیوز پارڈی جیت گئی اچھا یہ جن دنوں میں دھرنے تھے ان دنوں میں سائنگ ازدار کہا تھا دیکھے 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 جن دنوں دھرنے تھے کیوں رہوں گے میرا خواہد سوال نہیں سسرار ملتان اگر آپ لوگ دے دو جی آپ سے بات کر رہے ہیں بات یہ ہے بریک پہ جانا ہے لیکن میں ایک بات سنویں ڈھار صاحب تباہ حال معیشت تھی فائی پائنٹ ایٹ کے گروت ریٹ پہ آپ بان پائنٹ نائن پہ لیا ہے کوویٹ سے پہلے انفلیشن کو سات آٹھ سے آپ تیرہ اور فور آئٹمز پہ آپ اٹھارہ انیس اور رولر ایریاز میں اکیس پرسنٹ پہ لے گئے اس سوال کا جواب آپ سے پوچھیں تو آپ نواز شریف کی کرپشن یا جاویل لطیو کرپشن شمیلہ فاروقی کی پارٹی کرپشن یہ کوئی جواب نہیں ہے اور اس جواب کے پر حوام نے ووٹنی دینے کچھ اور ہی دینا ہے ایک بریک کے بعد جو اس پچھلے کئی سالوں کی طرح اس ہفتے بھی پورا ہفتہ میں کوش کرتا رہا کہ حوامی سوالات کے جوابات گرمیڈ آپسین دونوں سے مل جائیں لیکن ایک دوسرے کو پر دشنام ترازی کے علاوہ ان کے پاس کچھ عوام کو دینے کو لیئے ہیں اب آپ نے ان کو دینا جو دینا ہے اور وہ دینا اگلے الیکشن میں مجھے دیئے نیکس ٹھیک تک کے لئے اجازت مجھے دینا ہے